جب اہلِ کفا کو یزید خبیص کی تخت نشینی اور امام آلی مقام رضی اللہ عنہ سے بہت طلب کی جانے اور امام کے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آنے کی خبر پہنچی فریب دہی کی پرانے روشیاد آئی سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے ہم مشورہ ہو کر ارضی لکھی کہ امام تشریف لائیے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے دیر سو ارضیہ جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ اپنے متعمد چچہ ذات بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہو اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم جلد تشریف لائیں گے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے ادھر کوفیوں نے امام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام کو مدد دینے کا وعدہ کیا بلکہ اٹھارہ ہزار داخلے بیعت بھی ہو گئے اور حضرت مسلم کو یہاں تک باتوں میں لے کر اتمنان دلایا کہ انہوں نے امام کو تشریف لانے کی نزبت لکھا ادھر یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین نے مسلم کو بھیجا ہے کوفہ کے حاکم نومان بن بشیر رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ نرمی کا برطاو کرتے ہیں کوفہ کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم بھیج دے اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم کو شہید کرے یا کوفہ سے نکال دے جب یہ مردک کوفہ پہچا امام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اٹھارہ ہزار کی جماعت پائی امیروں کو دھمکانے پر مقرر کیا کسی کو دھمکی دی کسی کو لالے سے توڑا یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم کے پاس صرف تیس آدمی رہ گئے مسلم یہ دیکھ کر مزہ سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لے جب دروازے سے باہر آئے ایک بھی ساتھ نہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيْهِ رَاجِعُونَ آخر ایک گھر میں پناہ لی ابن زیاد نے یہ خبر پا کر فوج بھیجی جب امام مسلم کو آوازیں پہنچی تلوار لے کر اٹھے اور ان رباہ منشوں کو مکان سے باہر نکال دیا کچھ دیر بعد پھر جمع ہو کر آئے شیرِ خدا کا بھتیجہ پھر تیغ بقف اٹھا اور آن کی آن میں ان شغالوں کو پریشان کر دیا کئی بار ایسا ہی ہوا جب ان نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر کچھ بس نہ چلا مجبور ہو کر چھتوں پر چھڑ گئے پتھر اور آگ کے لوگ کے فیک نشن کیے شیرِ مظلوم کا تھن ان ظالموں نے پتھروں سے خونہ خون کر دیا مگر وہ تیغ برکف و کف برلب حملہ فرماتا باہر نکلا اور راہ میں جو گرہ کھڑے تھے ان پر عقابِ عذاب کی طرح ٹوٹا جب یہ حالت دیکھی ابنِ اشد نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے لئے امان ہیں نہ آپ قتل کیے جائیں نہ کوئی گستاخی ہو مسلم مظلوم رضی اللہ عنہ تھک کر دیوار سے پیٹ لگا کر بیٹ گئے کھچر سواری کے لئے حاضر ہوا اس پر سوار کیے گئے ایک انتلوار حضور کے ہاتھ سے لے لی فرمایا کہ پہلا مکر ہے ابنِ اشد نے کہا کچھ خوف نہ کیجئے فرمایا وہ امان کدھر گئی پھر رونے لگے ایک شخص بولا تم جیسا بہادر اور روئے فرمایا اپنے لئے نہیں روتا ہوں رونا حسین اور آلِ حسین کہے کہ وہ تمہارے اتبنان پر آتی ہوں گے اور انہیں اس مکرو بدعیدی کی خبر نہیں پھر ابنِ اشد سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے آجز رہوں گے اور تمہاری امان کام نہ دیں گی اگر ہو سکے تو اتنا کرو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین کے پاس بھیج کر میرے حال کے اتلاع دے دو کہ وہ واپس جائے اور کوفیوں کے فریب میں نہ آئے جب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابنِ زیاد بدنہاد کے پاس لائے گئے ابنِ اشعق نے کہا میں انہیں امان دے چکا ہوں وہ خبیز بولا تجھے امان دینے سے کیا تعلق ہے ہم نے تجھے ان کو لانے کو بھیجا تھا نہ کہ امان دینے کو ابنِ اشعق چھپ رہے امام مسلم اس شدتِ محنت اور زخموں کی کسرت سے پیاسے تھے تھنڈے پانی کا ایک گڑا دیکھا فرمایا مجھے اس سے پلا دو ابنِ عمر باہلی بولا دیکھتے ہو کیسا تھنڈا ہے تم اس میں سے ایک بون چکنے نہ پاؤں گے یہاں تک کہ ماز اللہ جہنم میں آبِ گرم پیو امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اوہ سنگ دل آبِ حمیم و نعرِ جحیم کا دو مستحق ہے پھر امار بن عقبہ کو ترس آیا تھنڈا پانی مگا کر پیش کیا امام رضی اللہ عنہ نے پینا چاہا پیالہ حکوم سے بھر گیا تین بار ایسا ہی ہوا فرمایا خدا کو ہی منظور نہیں جب ابنِ زیاد بدنیہات کے سامنے گئے اسے سلام نہ کیا وہ بھڑکا اور کہا تم ضرور قتل کیے جاؤں گے فرمایا تو مجھے وسیعت کر لینے دے اس نے اجازت دی مسلم مظلوم رضی اللہ عنہ نے امارو بن سعج سے فرمایا مجھ میں تجھ میں قرابت ہے اور مجھے تجھ سے ایک پوشیدہ حاجت ہے وہ سنگ دل نے کہا میں سننا نہیں چاہتا ابنِ زیاد بولا سن لے یہ تیرے چھچا کی اولاد ہے وہ الگ لے گئے فرمایا کوفہ میں میں نے سات سو روپے قرض لیے ہے وہ ادا کر دینا اور بعد قتل میرا جنازہ ابنِ زیاد سے لے کر دفن کرا دینا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر منع کرا بھیجنا ابنِ سعاد نے ابنِ زیاد سے یہ ساری باتیں بیان کر دی وہ بولا کبھی خیانت کرنے والے کو بھی امانت سپرد کی جاتی ہے یعنی انہوں نے پوشیدہ کرنے کو فرمایا تو نے ظاہر کر دی اپنے مال کا تجھے اختیار ہے جو چاہے کر اور حسین اگر ہمارا قصد نہ کریں گے ہم ان کا نہ کریں گے ورنہ ہم ان سے باز نہ رہیں گے رہا مسلم کا جنازہ اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں اس کے بعد ابنِ زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو اس محل کی چھت پر لے جا کر قتل کر دو اور سر اور دھڑ اس طرح نیچے پھیکو کہ ہڈیا چکھنا چور ہو جائے آپ نے ابنِ عشد سے کہا اگر تُو نے امان نہ دی ہوتی تو میں اس طرح اس کے کب سے میں نہ آتا اب تُو میرے واسطے اپنی تلوار اٹھا اور بری الزمہ ہو مگر وہ خاموش رہا جلاد آپ کو بالہ قصد لے گئے آپ اس وقت تسبیح اور تکبیر اور درود اور سلام پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے اے اللہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان تُو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارا ساتھ چھوڑ کر زلیل کیا اور پھر ہمیں قتل کیا آپ نے اپنا روخِ انور مکہِ مکرمہ کی طرف کیا جلاد نے پیدر پہ وار کر کے آپ کو شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيْحِ رَاجِعُونَ اور آپ کا سر اور دھڑ مبارک نیچے فیک دیا بھی دیا